اسلام علیکم and good morning to all of you ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر ایک ایڈمی کے اس ویڈیو میں اور یہ ویڈیو جامعہ ملیا اسلامیہ بی اے اردو آرنس کے تمام تعلیموں کے لیے ہے جو آنے والے اس ایک جائم کی پیپیشن کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں ان تک بینہ اسکپ کیے ہوئے اور اگر آپ کو اس ویڈیو کی پی ڈی ایف چاہیے تو آپ ہمارے ویڈس اپ نمبر 904520432 پر رابطہ کریں تو چلیے آج کا پہلا سوال آپ کے سکرین پر سوال نمبر ایک ہے شیخ گلام حمدانی کس کا اصل نام تھا ا ہے مصفی بی ہے نسرتی سی ہے شیخ محمد ڈی ہے دبیر تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک مصفی نیکس سوال ہے نظم موررہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظم کس نے لکھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی اخترال ایمان نیکس سوال ہے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی علامہ شبلی نومانی نے اور علامہ شبلی نومانی کی تنقیدی کتاب جو ہے وہ موازنے انیسو دبیر ہیں نیکس سوال ہے غزل انتہاؤں کا سنسلہ ہے یہ کس کا کال ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی فراق گرکپوری نے یہ کہا کہ غزل انتہاؤں کا سنسلہ ہے نیکس سوال ہے منٹو کے کتنے افثانوں پر مقدمہ چلا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی پانچ افثانوں پر مقدمہ چلا ہے نیکس سوال ہے آرستو نے ڈرامے میں کس کو اولیت حاصل دی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک پلات کو اولیت دی نیکس سوال ہے ڈراما زہاق کتنے مناظر پر مشتمل ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی چھے مناظر پر مستمیل ہے ڈراما زہاق نیکس سوال ہے رانی کیتکی کی کہانی کو کس زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی ہندی زبان میں لکھنے کا دعویٰ کیا گیا ہے نیکس سوال ہے آپ بیتی کی طرز پر لکھا گیا ناؤل کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک امراو جان ادا نیکس سوال ہے مونشی پریمچند نے پہلی بار دیہاتی زندگی کی اکاسی کس ناؤل میں کی تھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی گوشے آفیت نیکس سوال ہے کس شاعر نے مسنوی نہیں لکھی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک خواجہ میردرد نے جبکہ میرحسن نسیم اور نسرتی نے مسنوی لکھی ہے نیکس سوال ہے برحان الدین جانم کس دور کے شاعر تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی آدل شاہی دور کے شاعر برحان الدین جانم تھے نیکس سوال ہے باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کس درویش کا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک پہلے درویش کا قصہ سب سے طویل ہے نیکس سوال ہے علیگرد تحریک کی کس نے مخالفت کی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی اکبر الہابادی نیکس سوال ہے امیر خسرو نے اردو زبان کو پہلی بار کس نام سے یاد کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ڈی زبان دھیلی نیکس سوال ہے سفر نامہ لندن کس کی تخلیق ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی سرسید کی تخلیق ہے نیکس سوال ہے فلسفہ کلام غالب کس کی تصنیف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک افشن نمبر بی فلسفہ کلام غالب کس کی تصنیف ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بی شوقت سبزواری کی ہے نیک سوال ہے مجالی سن نساناول کس کا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک الطاف حسین حالی کا ہے نیک سوال ہے اردو میں ہجویا قصیدہ قصیدے کا بانی کسے کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر سی مرزا محمد رفی سودا نیک سوال ہے دکن میں اردو کی ابتداء کس سے کہی جا سکتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر خواجہ بندہ نماز گیسو دراز اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک خواجہ بندہ نماز گیسو دراز نیک سوال ہے اردو میں عدوی نصر کا پہلا نمونہ کس کو مانا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ب سبرس جسے ملہ وجحی نے لکھا ہے نیک سوال ہے ماہرین لسانیات نے ہنداریائی زبان کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک تین قدیم، استہ اور جدید نیک سوال ہے اردو کا اولین تذکرہ کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک نکات شورا نیک سوال ہے شاہین کا استیارہ کے شیر میں استعمال کیا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک علمہ اقبال کے ہاں شاہین پریدندے کا زیادہ استعمال ہوا ہے نیک سوال ہے نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید کے نمائندے تھے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بھی جمال جاتی نیک سوال ہوگا اردو کی پہلی نصری داستان کس دور میں لکھی گئی تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بھی کتب شاہی دور میں نیک سوال ہے اردو تنقید کو ماشوق کی محوم کمر کس نے کہا ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بھی جمال جاتی کنیم الدین احمد کو نیک سوال ہے دراما انارکلی میں انارکلی کا نام کیا تھا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بھی نادرہ تھا نیک سوال ہے کون ترقی پسند عدب کی مخالفت پر تا عمر تک وابستہ رہا تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر ایک محمد حسن عسکری نیک سوال ہے علیگر تحریک کس صدی کی تحریک ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا افشن نمبر بھی انیسویں صدی کی تحریک ہے تو دوستوں آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں